ستیز گھر میں رائپور میں جگہ جگہ پہ کھلی ہوئی شراب دکان اور ان شراب دکانوں سے مہلاؤں کو ہونے والی سمسیہ ہیں آج ہم جاننے کا پریاز کرتے ہیں کہ جو اسکول کالیج اور رہباسی کالیونی کے پاس پہنے والی شراب دکانوں سے کس پرکار کا نفصان ہو رہا ہے مہلاؤں کس پرکار آنے جاننے میں سمسیہوں کو سامنا کر رہے ہیں سہج محسوس نہیں کر پا رہے ہیں وہ سرکشا اور اسمیتا سی جوڑا پرشنے آئیے آج اس کے بارے میں جانتے ہیں کچھ مہلاؤں سے میرے یہاں خود کا بھی میرے پتی بہت سراب پیتے ہیں ہم ان کو بہت پرسان ہیں سراب کے نام سے بہت منہ کرتے ہیں کہ سراب مت پیو سراب پینے سے گھر کا پروار کا سب کا بربادی ہے لیکن ہم لوگ کے بات ایک نہیں سنتے مینہ ورمہ بیٹھی ہے وہ ان کے پتی اتنا سراب پیتے تھے ابھی بھی پی رہے ہیں اور گھر میں آتے ہیں تو پورا پتنی کو پرتاڑیت کرنا وہ سبجی کے نام میں یا اور کوئی چیز کے نام میں اتنا مارتے تھے پیرتے تھے یہاں تک ان کو رات رات کئی بار گھر سے بھی نکال دیے اور ابھی بھی وہ اپنے پتی کے ساتھ سنگھرس کر رہی ہے اور وہی گھر میں اور ان کے ساتھ ابھی اپنا گجارہ چلا رہی ہے ان کے دو لڑکا ایک لڑکی ہے لڑکی ابھی سادی ہونے والے ہیں لڑکی کا پھر بھی ابھی ان کے پتی دارو پیتے ہیں سراب اہم بھومکہ نبھاتی ہے مہلاؤں کو گھرے لیو ہنسا میں پوروس اگر دارو پی کے آ رہے ہیں تو اپنے پتنی کو جیسے پیٹ رہے ہیں تو اس کے بیچ اگر کوئی اس کو بچانے کے لیے بول رہے ہیں تو ان کے ساتھ بھی جھگڑا ہوتی ہے گھر میں جتنے لوگ رہتے ہیں وہ سب پورا جھگڑا میں سامیل ہو جاتے ہیں اسٹھ بھی اسٹھ ہو جاتے ہیں بیچائی نہیں ہو جاتی ہے جب یہاں ہم نے سنگٹھن بنائے پہلے تو ہم نے سراب بھٹی وہاں بھانسوچ کا ہٹائے لائسینس والا بھٹی اس کے بات گنود میں ہم نے ہٹائے گنود میں کیا تھا وہیچ پر اسکول تھا وہیچ پر پنچائد بھون ہے وہیچ پر بورنگ ہے تو بورنگ میں مہلائیں پانی بھرنے جاتی تھی اور بچے پڑھنے جاتے تھے تو سام کے سمائے وہاں پینے والے لوگ پھیکے وہی پر گلت گلت بات کا اپیوگ کرتے تھے کسی کو چھیڑ چھاڑ کرنے کی کوشیز کرتے تھے کسی کو آنکھ مارنے کے لیے کوشیز کرتے تھے تو وہاں کے لوگ ترست تھے تو چار بلاک کر کے ستھائیس گاؤں کی آوید بھٹی کو ہم لوگ نے ہٹایا اور جو بھٹی نہیں ہڑتے تھے اس کو ہم لوگ جا کے خود جلائے ہیں تو دیکھا آپ نے کہ سارجوانی کسطلوں پر کھلوی ان شراب دکانوں سے مہیلائیں کتنا سہج محسوس کرتی ہیں آنے جانے میں سرکشہ کا بڑا مددہ ہے اور سمسیاں عورتہ پڑ جاتی جب لائٹ پریابت نہیں ہے وہاں پر اور لوگوں کا جمعورہ ہے سرکشہ سے چھوڑا وہ سوال ہے میرا یہ ماننا ہے کہ سمائے اس پر نرداری تو دکان کا اور وہاں پر لائٹ اور سرکشی کے پریابت میں بیستہ ہو تاکہ جو مہیلاؤں کے ساتھ ہونے والی گھرے لئے انشاء ہے وہ بھی رکھ سکے اور ان میں سرکشہ کی بھاونہ مہیلاؤں میں بچوں میں پیدا ہو سکے انڈیا انہرڈ کے لیے میں سروت نکوی رائپور چھتیز گرز